اوم جی اب تو سب کچھ ہو گیا ہے اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے متدان سے کیا نشکرس نکالے جا سکتے ہیں اگر اٹھتر فیزدی متدان کی بات کر رہے ہیں بیجے ویدوہی جی تو یہ تو بڑی بات ہے اور میں ایک اخبار کا انیلیسس پڑھ رہا تھا کہ اگر متوں کا پرتشت تین سے چھ فیزدی بڑھتا ہے تو یہ بیجے پی کے حق میں جاتا ہے اگر متدان اس طرح سے بڑھ رہا ہے کیا یہ ستہ ویروتی لہر ہے کیا بیجے پی کو ایج نہیں بیجے پی کو اب بیجے ویدوہی بتا رہے ہیں کہ راجستان جیت رہی بیجے پی انمیوٹ کر لیجے انمیوٹ کر لیجے ہاں ہو گیا نا تھوڑا کچھ یوں پہ سوچنا چاہے کہ ساماجک نایہ اور ساماجک سرکشہ کا جو سلسلہ شک گہلوت کی سرکار نے سٹارٹ کیا وہ اس طریقے سے ہوا میں نہیں اوٹ سکتا جیسا کہ اڑھانے کی بات یہ سارے وہ کر رہے ہیں تو سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت قسم بہت طریقے سے لوگوں نے اوٹ کیا ہوگا بتائیے کہ اگر آپ مفتلاج کی بات کرتے ہیں آپ کسی کے لیے مس پی جاری کرنے کی بات کرتے ہیں آپ جاتی کرنا کی بات کرتے ہیں آپ انگریسی شکشا کی بات کرتے ہیں تو کوئی ان مدنوں کو کیسے کوئی مائنس کر سکتا ہے کسان کیا اپنی مس پی کو ہی مائنس کر دے گا بھارتی جانتہ پارٹی کو مس پی دے رہی ہے کیا جس طریقے سے لوگ مرے ہیں دلی کے اندر اندولان کرتے ہوئے کانونوں خلاف ایسے میں کون سا ایسا وہ ہے کہ جس سے ایسا لگے بھارتی جانتہ پارٹی کو یہاں پر وہ ملے گا ویپریت نہیں گیا ہوگا مائلاو نے ویپریت نہیں دیا ہوگا 22 لاکھ جو لڑکے ہیں جو سیکر میں بیٹ کر کے سیگھاواتی کے ہب میں بیٹ کر کے ایسے سلسلہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو 22 لاکھ ہمیں سے کتنا ووٹ ملا ہو مائلاو کا کیا کوئی رول ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ کیا ہی نہیں ہے شہری جو ایسے کیسے باتوں کو سویکار کیا جا سکتا ہے جو اتنے اور جس پہ راحل گاندی کو انہوں نے آج نوٹس دیا ہے کہ آپ نے یہ جو ٹویٹر پہ لگ دیا ہے مفت سیکشار یہ یہ بیجے پی کے لوگ جا کر چناؤ آئیوب میں ریپورٹ کیا اور ملے ہیں جس کا چا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان لوگ لوگ بلکل ہی سنگیہین ہو گئے ہیں جو لوگ ان کو ڈنڈیت کر رہے ہیں انہیں کو ووٹ دے دیں گے مجھے اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ باتیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سالے محمد کو یا والاکنات کو اگر کہیں ووٹ زیادہ ملتا ہے یا کم ملتا ہے تو وہ ایک پولرائیزیشن کا سین ہو سکتا ہے باقی چیکیں پولرائیزیشن نہیں ہے شاید لوگ مخر نہیں ہیں لیکن نشچت روپ سے وہ سب کچھ سرکار کے فیور میں کر رہے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے اس نے اتنے سا ماجھے سرکشا کے سارے کام کیا ان کو مجبوط کیا جائے حلہ جدر سے ہو رہا ہے وہ تو یا تو گودی میڈیا کر رہا ہے یا پھر یہ جو اکباروں کو رنگ کر کے جو آج پیش کیا گیا ہے یا پھر پردھان منتری یا گرہ منتری جہاں کہیں سے کچھ بھی بول رہے ہیں وہ بڑے جوروں سے نظر دکھایا جا رہا ہے تاکہ لگے کہ سائیکلو جی کبھی لوگ بلکل حتاش ہو جائیں کہ اس بیچ میں اگر کئی پر ایسا کچھ ووٹ ہو رہا ہے جس کو روکا جا سکتا ہے جس کو کم کیا جا سکتا ہے تو ہو لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنا سنگیہ ہین ہو سکتا ہے کہ جنمانس جو بڑا ساف ساف نظر آ رہا ہے جس کو بھوکتا ہے اس نے کووڈ کے وقت میں بھوکتا ہے اس نے ساڑھے نو سال کے ساشن میں بھوکتا وہ کیا ہے بلکل نہیں بھول جائے گا ہمارے سامنے ایک ساماجک شرکشہ کا موڈل لے کر کے جو سرکار لے کے آئے اس کو پراسٹر دو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اگر ہو رہا ہے تو یہ دیش کا بھاری دوربھا کی مجھے نظر آتا ہے مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ شاید جو اشک گیالوت کہتے رہے ہیں کہ اندر اندرونی کوئی چال رہی ہے جس سے لوگ مدد کر رہے ہیں اور جو مخار اور اصحاں میں نظر آ رہے ہیں وہ الگ قسم کا آئلیمنٹ ہے اور واسطہ میں جس جس نے مدد کیے سرکار کی وہ بہت الگ قسم کا ہے یہ بات تو تیم تاریخ کوئی فیانسلہ ہوگا اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتا کیونکہ ایسا مانا نہیں جا سکتا جس نے مدد کی آپ یہ کہہ رہے ہیں اوم سینی جی کہ اگر بڑھ چڑھ کے چناؤ متدان ہوا ہے تو یہ سکتا کو بنائے رکھنے کیلئے ہوا ہے سکتا کے حق میں متدان ہوا ہے گہلوت کے پکش میں متدان ہوا ہے سکتا ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی